پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے ٹی ٹونٹی سکوار میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں دیکھئے تبدیلیاں تو ہونی ہی تھی اور شاید بابا رازم کی کپتانی جانے کے بعد نئے کپتان شاہین شافریدی اب پاکستانی ٹیم کو اگریسیف کھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ پلیئرز ہیں جو شاید اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں جن کو ٹیم میں شامل کرنا شاید بے وکوفی ہے ہاں بے وکوفی تو ہے ویسے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو ڈیزرونگ نہیں ہیں اور کچھ ڈیزرونگ ہیں جو پچھلے چند سالوں سے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو پاکستان کی جانب سے کیپ نہیں مل پاری اور انٹرنیشنل لیول پر ٹیم کو ریپریزنٹ نہیں کر پارا ہے حالانکہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر پرفارمسز اگر آپ دیکھیں تو آؤٹسٹینڈنگ ہے کچھ کرکٹرز کی اور کچھ کرکٹرز صرف دوستی، پرچی، یاری، رشتداری، بھانجا، بھتیجا یہ چکر چل رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں جو کہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کا سب سے برا پیریڈ وہی چل رہا ہوتا ہے جب آپ کی دوستیاں، یاریاں اور پرچیاں چل رہی ہوں اور آپ میرٹ پر لڑکے نہ لے کے ہیں ٹیم میں یعنی میرٹ پر فیصلے نہ ہو اگر آپ نے میرٹ پر فیصلے کرنے ہیں تو تب ہی آپ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کر سکتے ہو اب دیکھئے آپ کے پاس ایشیا کب میں کیا پرفارمس ہے ورلڈ کب میں کیا پرفارمس ہے آپ پہلے راؤنڈ کے اندر آؤٹ ہوئے ہو یعنی پہلے راؤنڈ کے اندر آپ باہر ہوئے ہو اگر یہ پرفارمسز آپ کی ہوں گی تو آپ شاید ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں بھی یہی کروگے یعنی ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کے اندر بھی آپ کی یہی پرفارمسز رہنے والی ہیں سو آپ نے چینجز ٹائم پہ کی ہیں یہ اچھی چیز ہے ٹائم پہ آپ کو زیادہ ہے ٹائم پہ کم از کم آپ کو یہ احساس ہوئے کہ یار پہلے جو ہماری ٹیم ہے وہ اچھی نہیں ہے اور یہی کرکٹ سے تو خیر آپ بہت زیادہ دور ہو چکے ہو اور یہی کرکٹ میں تو میں کہوں کہ اگلے سال پھورا آپ نے اور یہی کرکٹ کھلنے ہی نہیں ہے اور یہی کرکٹ تو آپ کھلنے ہی نہیں چاہتے نہ آپ کو کرکٹ بورڈ آپ کو کھلانا چاہتے ہیں اور نہ پلئیرز تیار ہیں کیونکہ پلئیرز کو پریشنوٹی ملی اور انہوں نے کوئی پرفارمس نہیں دی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا کپ ورلڈ کپ دونوں میں اور یہی ورلڈ کپ تھا اور یہی ایشیا کپ تھا دونوں کے اندر زیرو پرفارمس ہے اب ٹی ٹونٹیز کی باری ہے دیکھیں جب میں ٹی ٹونٹیز کی بات کرتا ہوں آپ نے کبھی ان کو نہیں دیکھا ہوا بابر کے خلاف بات کیو کسی کپتان کے خلاف بات کیو کسی پلئیر کے خلاف بات کیو یعنی بلکل سمپل رہنے والا بند ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا بلکہ بات نہ کرنے والا بند ہے بلکل چپ چاپ رہنے والا انٹروورٹ ٹائپ بند ہے اور اس کے باوجود یہ اتنا اچھا پرفارمر ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو ٹی وی پیٹ کے اپنی پرفارمرسز کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس بندے نے آج تک نہیں کیا یہ ہمیشہ ڈومیسٹک میں پرفارمر کرتا ہے دیکھیں اگر ایک غلطی اگر کسی انسان سے چھوٹی موٹ ہو گی تھی اور وہ بھی پروو نہیں ہو سکی دیکھیں آپ کے پلئیرز کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے لوگ پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور غلطی سے اگر ان کی غلطی سے مسٹیک اگر ان کی پکڑی جائے غلطی سے مسٹیک میں جب میں بات کروں اور یہ مائن میں رکھئے گا کئی دفعہ پی سی بھی آپ کا ریسپونسی بل ہوتا ہے ان چیزوں کا وہ جان بوچ کے کرتا ہے اور ان کی کوئی زیادہ مسئلہ مسائل نہیں تھے جب ان کو سزا دی گی تھی اور انہوں نے اب میں آپ کے ساتھ ان کے سٹیٹ شیئر کروں دوزر اکیس اڑی ای کب کے اندر ان کے ففٹی ایٹ کی ایوریج ہے اور دو سو چھے ان کا ہیسٹ رنز ہے پانچ سو چوراسی رنز ہے اسی طرح دوزر بائیس اڑی ای کب میں چالیس کی ایوریج ہے اور ایک سو چودہ بیسٹ ہے تین سو چورانوے رنز ہے اڑی ای کب دوزر تیس کے اندر ان کے تین سو چولیس رنز ہے ستاون کی ایوریج ہے ایک سو چوبیس کا سٹرائک ریٹ ہے میں اڑی ای کب کی بات کروں اڑی ای کب کے اندر ون ٹونٹی فور کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا آپ اندازہ لگاؤ یار یعنی اسی طرح ٹی ٹونٹی کپس کے اندر ان کے تیس میچز ہیں سات سو رنز ہیں تقریباً تین تیس کی ایوریج ہے اور بیسٹ ایک سو سات کا ہے آپ اندازہ لگو یار یہ بندہ پرفارم کر کے تھک چکا ہے ہاں اس کی دوستیاں نہیں ہیں اس کی سفارشیں نہیں ہیں اس کی جاریاں نہیں ہیں اس کی رشتہ داریاں نہیں ہیں یہ چیز اس بندے کے پاس نہیں ہیں اس کو بیک کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کو دوستیاں نہیں بنانی آتی اگر کپتان کا کسی بھی کپتان کا دوست ہوتا تو یہ ٹیم میں ہوتا کیوں اس کی ایوریج صرف آپ نے نہیں دیکھنی اس کا سٹرائی گریٹ بھی دیکھنا ہے اوڈی ای کپ کے اندر 57.33 کی اس کی ایوریج ہے اور 124.18 اس کا سٹرائی گریٹ ہے آپ اندازہ تو لگو یار آپ صرف یہ دیکھو کہ یہ بندہ کتنا کنسسٹنلی پرفارم کر رہے ہیں دوسری جانب اگر بات کی جو ہے میڈل آرڈر بیٹس مین شوئے ملے کی تو شوئے ملے پاکسانی ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں یہ تنویر احمد نے پہلے ہی بتا دیا ہے یعنی تنویر احمد نے پوری کہانی کھول دی ہے اب ان کو شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ ایک الارک کہانی ہے پر یہاں پہ تنویر احمد کی بات کیا تنویر احمد کہہ رہے ہیں کہ جیسا ڈائریکٹر ہیڈ کوچ اور کرکٹر کرکٹ کو برباد کرنے جو چیف سیلیکٹر آیا ہے ان کی وجہ سے 40 ائر کا بڑھا دومیسٹک کرکٹ کھلنے گراؤن میں آ گیا ہے یہ بولتے ہیں اس کو موڈرن ڈے کرکٹ جس 40 سال کے بڑھے کی بات کر رہا ہوں وہ نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی کی تیاری کے لیے دومیسٹک کرکٹ کھلے گا کیونکہ اس بڑھے کو تھرڈ کلاس سیلیکٹر اور تھرڈ کلاس پروفیسر نے سگنل دے دیئے یعنی ان کو سگنل کس نے دیئے حفیظ نے دیئے جو ٹیم ڈیریکٹر اور ہیڈ کوچ احساسات وہاب ریاس کی وہ بات کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرڈ کلاس سیف سیلیکٹر یعنی انہوں نے ان کو گرین سگنل دے دیئے کہ بھئی آپ ٹی ٹین لیگ نہ کھیلو آپ ڈومیسٹک میں پروفارم کرو ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر ٹی ٹونٹی جو نیشنل کپ ہو رہا ہے اس میں اور انہوں نے پروفارمسز دی بھی ہیں آپ ان کی پروفارمسز دیکھئے انہوں نے پہلا میں سنگل ہنڈ لی جتو ہے with the ball with the bat outstanding انہوں نے پروفارمسز دیئے فٹنس بھی ہے ان کے پاس آپ اندازہ لگاؤ یہ کرکٹ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک چاچا بھی ٹیم کی اسی ٹیم میں کھیل رہا ہے سیالکوٹ کی جانب سے اور بھتیجہ بھی کھیل رہا ہے یعنی اس طرح آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا کرکٹ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو گا ہے کل پہلی بار کرکٹ کی تاریخ میں چچا شوہ ملک اور بھتیجہ محمد حریرہ ایک ساتھ کریز پر بیٹنگ کر رہے تھے اس بات سے شوہ ملک کی فٹنس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بات تو ٹھیک ہے بھئی فٹنس تو ان کی ہے فٹ تو انہوں نے رکھا ہوئے خود کو نیک جو نام آرہا ہے وہ محمد عامر اور عماد وسیم کا آرہا ہے کیونکہ اس وقت جو لیٹس نیوز آرہی ہیں وہ ان دونوں کے لیے بہت زبردست ہیں کیونکہ پی سی بی کا محمد عامر اور عماد وسیم سے ٹیل فونیک رابطہ پی سی بی کی محمد عامر سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کی درخواست عامر اور عماد نے پاکستان کریٹ بورٹ کے افیشل کا شکریہ ادا کیا آپ میچ وینر ہیں آپ کے ورلڈ کپ پلانز آپ ہمارے ورلڈ کپ پلانز کا حصہ ہیں یہ کس نے بات کیے یہ بات کیے جی پی سی بی افیشل نے کچھ لوگ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجیکٹ کر دیئے نیوز کو نیوز کوئی بھی نہیں بتاتا دیکھئے اصل کہانی چور کبھی یہ نہیں بتائے گا کسی کو باہر جا کے کہ میں نے چوری کی سائیکل لیے یا کچھ لیے ہمیشہ وہ کہے گا کہ میں نے خود لیے اور کبھی بھی اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتائی جاتے ہیں یا اپنے سیکریٹ سے دوسروں کے شیئر نہیں کیے جاتے ہیں سو یہاں پہ پی سی بی جو ہے ان دونوں سٹار پلیئر سے رابطہ کر چک ہے اور پی سی بی افیشل کنٹیکٹڈ آمیر اور عماد وسیم آسکت ہم تو کم آؤٹ آف دیر ریٹائرمنٹ پی سی بی افیشل توڑ دن دیار میچ ونرز ان ورلڈ کپ پلانز یہ نیوز آرہی ہیں بعد میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فیک ہیں یہ فیک نہیں ہے اگر فیک ہوتی ہیں تو مین سٹریم میڈیا پہ نہ چلتی ہیں صرف سوشل میڈیا پہ ہوتا یہ مین سٹریم چینل جتنے بھی چینلز ہیں بول تک نے سب کو بتایا کہ بھئی یہ بات ہو چکی ہے سو آمیر اور عماد وسیم ورلڈ کپ تو کھیلیں ٹی ٹونٹیز کا یہ تو کنفرم ہو گیا کیونکہ پی سی بی کے اندر سے یہ معاملات آتا ہے ہو چکے ہیں اور اندر سے کھانیاں اب کھل چکی ہیں گوڈ نیوز کیا ہے یہ دونوں ڈیزرو بھی کرتے ہیں یعنی ٹی ٹونٹیز کے اندر یہ دونوں ڈیزرو کرتے ہیں ٹی ٹونٹیز میں ہونے چیئے ہیں ٹی ٹونٹی میں ان دونوں کی جگہ بنتی ہے ٹی ٹونٹیز کے اندر عماد سے بہتری نار اونر ہمارے پاس نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا چلیں میری آپ بات نہ مانیں آپ کہیں کہ شاید میری بات غلط ہو سکتی ہے میں محمد ریزوان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے سابق سابق نہیں کرنٹ پلیئر ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ سپرائز تو ہیئر اباؤڈ یور ریٹائرمنٹ عماد وسیم می برادر آئی فملی بلیو آپ کی خبر سنی کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کا دکھ ہوگا کیونکہ آپ کے کافی سال پڑے ہیں پاکستان کی جانب سے کھلنے کے لیے یہ آپ کا ایک کرنٹ پلیئر ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور راشل لطیف جو بڑے کرکٹ ایکسپارٹ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ عماد وسیم کو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینا چاہیے پاکستان ٹیم کا سب سے بڑا سپن بولر عماد ہی ہے اور بیٹنگ میں بہت مدد مل سکتی ہے ورلڈ کب میں اگر ٹیم کا سب سے کارامت کھلاری نہیں ہوگا تو اس سے عماد کا نقصان نہیں اس میں پاکستان کا نقصان ہے محمد حفیظ کو چاہیے کہ وہ عماد کو واپس لے کر آئیں اگر لیگز کھلنی ہیں تو سینٹرل کنٹریکٹ سے الہد کی اختار کر لیں لیکن پاکستان ٹیم کے لیے آپ کو دستیاب اپنے آپ کو دستیاب رکھیں بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے ٹیگ کی ہے اماد کو بھی انہوں نے ٹیگ کی ہے محمد حفیظ کو بھی محمد حفیظ کو اس لیے کی ہے کیونکہ وہ ٹیم ڈائریکٹر بھی ہیں ساتھ ساتھ وہ اس وقت ہیڈ کوچ بھی ہیں سو بات ہو چکی ہے ان کے اس ٹویٹ کے بعد معاملات تیہ ہو چکی ہیں کہ یہ دونوں اب پاکستان کی جانب سے کھیلیں گے دیکھیں اچھی نیوز ہے یہ کچھ بری نیوز نہیں اچھی نیوز ہے دونوں کھیلیں گے تو پاکستان کی فائدہ ہوگا محمد شامی انڈیا کے لیے کھیلیں تو انڈیا کو فائدہ ہوئے آپ دیکھو نا وہ اس کی کتنی عمر ہو چکی ہے پھر بھی وہ کھیل رہے سو آپ کے جب تک ایکسپیرینس پلیس بڑے ایمن نہیں کھیلتے آپ بڑے ایمن نہیں جیسکتے بڑے ایمن جیتنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس پلیس چاہیے ہوتے ہیں سو نیکس جو چیز ہے وہ سائم عجوب کی ہے سائم عجوب کے بارے میں چیف سیلیکٹر اور آپ کے جو ہیڈ کوچ ہیں وہ فرملی بلیو کرتے ہیں اور انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا کہ یہ ٹی ٹونٹیز میں اوپن کریں گے اب نو مور بابر رازم اور رزوان یعنی بابر اور رزوان اب آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ تو کنفارم ہو چکا ہے اب اس میں آپ کو کوئی ڈاؤڈ نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ کو کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب سائم عجوب اوپن نہیں کریں گے سائم عجوب اوپن کریں گے اور سائم عجوب کے ساتھ بے شک محمد حریس کو لے کے آیا جائے فخر زمان کو لے کے آیا جائے ایک سائٹ سے سائم عجوب ہی کریں گے کیوں کریں گے دو سو رنز کیا قیدی آزم ٹرافی کے فائنل کے اندر لیڈنگ رنز سکورر بنے پاکستان نیشنل کپ جو ہے اس کے اندر تقریباً چار سو رنز انہوں نے کیے اور اسی طرح یہ لیڈنگ رنز سکورر تھے سی پیل کے بھی یعنی کریمن پریمیر لیگ کے بھی سو محمد حریس ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ اب جو نام آ رہے ہیں دو پاکستان ٹیم کے اندر ٹی ٹوئنٹیز میں وہ حریس اور سائم کار ہے کہ یہ دونوں نیوزلینڈ کے خلاف اوپن کریں گے اور ان کی جوڑی ہوگی ہاں جوڑی کو چینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ میچز ہیں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں پانچ میں سے تین پہ شاید فخر اور سائم کر لیں اور دو میں سائم عجوب اور محمد حریس کر لیں سو یہ چینجز ہو سکتی ہیں یہ چینجز آخری لمحے ٹیم منجمنٹ چینج کر سکتی ہے پر یہ پلانز کا حصہ ہیں کی اوپن کریں گے ورلڈ کپ تک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تک محمد حریس اور سائم عجوب آپ کو پاکسانی ٹیم کے اندر نظر آئیں گے یہ گوڈ نیوز ہے آپ کے لئے کیونکہ دونوں اگریسیف پلیئرز ہیں دونوں پاکسانی ٹیم کی ضرورت ہیں سو میرے خیال سے بابر اور رزوان کو میڈل آرڈر میں آنا چاہیے کیونکہ میڈل آرڈر سٹرونگ ہو جائے گا اگر بابر رزوان اوپنر آ جائے ہیں بابر اور رزوان تو ہمارے پاس میڈل آرڈر میں کوئی بجتے ہی نہیں ہیں کھلاڑی پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شرجیل اوپنر ہے فخر اوپنر ہے سائم اوپنر ہے محمد حریس اوپنر ہے سو ان میں سے کسی کو چوز کر لیا ہے جو اوپننگ کے لئے بابر آزم اور رزوان تیسرے اور چوتھے نمبر پر کھیلیں گے ٹینکس